موسیقی 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 اگر عمران خان کی سیاست میں کسی نے جدو جہد کیا تو پھر جاسوس حمید گل نے جدو جہد کیا اگر عمران خان کی سیاست میں کوئی جدو جہد ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے جدو جہد ہے کسی سیاستدان کا جدو جہد ہے موسیقی تمام اجنسیوں نے اجنسیاں نقام تھی اور اگر انہیں مشکوک لگا بھی تھا تو روکتے اجنسا کرتے اور جانے دیتے سانہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان کی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے ملاقات مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ کا جے آئیٹی پر عدم اعتماد جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا شک تھا تو مشکوک کو روگ کر جانچ کرتے کمیٹی نے جے آئیٹی اور پولس رپورٹ مسترد کر دی چیئرمن رحمان ملک نے واقعی کو ٹارگٹ کلنگ اور مرنے والوں کو شہدہ قرار دے دیا بولے ورسہ کو انصاف دلا کر رہے کسی کو قانون کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں امران خان صاحب ان کی انٹیر منسٹری کی حصیت میں ایک لیٹر لکھا ہے اور میں نے کہا یہ قوم کی آواز ہے جوڈیشنل کمیشن ہونا چاہیے لہذا آج آپ اس کا جوڈیشنل کمیشن انناؤنس کریں نیا صاحب بہت سمجھدارا ہمیں جب یہ خاموشی ٹوٹی جس طرح ایک زلزلہ آنے سے پہلے ایک بے خط خاموشی ہوتی جس دن یہ کہا گیا چل پڑو تو جب ہم چل پڑے پھر ہمیں روکنا مشکل ہو جائے گا نواز شریف پیچھے ہٹیں گے نہیں ڈیل کریں گے میاں صاحب کی چک زلزلے سے پہلے والی خاموشی ہے سینئر لیگی رہنمہ تحمینا دولتانہ کا سماکو خصوصی انٹریو کہا اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو لانا چاہتی ہے جو زیادہ مقبول نہ ہوں ہر جماعت کی طرح پارٹی میں گروپس ہیں شہباز شریف ایسا کام نہیں کریں گے جو نواز شریف نہ چاہے شہباز شریف جانتے ہیں وہ صرف نواز شریف کا ہے جیل میں خود پر ڈھائے گئے مظالم کا بھی تذکرہ کیا رات کو ایک اور کام کرتے تھے ایسے اوہو لگتا ہے بی بی کے سیل میں کچھ سام چلا گیا ہے رات کو بلی پھینکی جاتی تھی سوئے بندے پر ایک دم کوئی چیز پھینکی جائے تو کیا محسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ آپ کے چیمبر میں ہو جی میں کھڑا ہوں بات نہیں کروں میں کھڑا ہوں بلکل آپ پتہ ہے آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرو دیکھیں پتہ ہے آپ ڈکٹیٹ نہیں کرو مجھے سند اسمبلی کے اجلاس میں آج بھی شور شرابہ ہنگا مار آئیر خورمشیر زمان اور حلیم عدل شیخ کے خلاف مضمتی اقرارداد ایش ہونے پر اپوزیشن حدقے سے اکھڑ گئی سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی برہم کہا ایوان میں مجھے جانبدار گنڈا ڈکٹیٹر کہا گیا مجھے اللہ نے عزت دی ہے میرا دل سب کے لیے صاف ہے پی ٹی آئے والے ابھی انڈر ٹریننگ ہیں آپ لوگ بھائیوں میرے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں آپ لوگ پہلی دفعہ آپ لیکڈ ہو کے آئے ہیں ابھی آپ لوگ انڈر ٹریننگ ہیں آپ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیو کیا جاتا ہے ایم کی ایم کے جاوید حنیف کے سند اسمبلی میں جذباتی تقریر جیل جانے والوں کے اہل خانہ کے بارے میں خوفناک انکشاف کر دیا بولے کبھی کسی نے سوچا جن کے گھر کے کمانے والے جیل چلے گئے ان کی عورتیں کیا کرتی ہیں ان کے بچے کیا کرتے ہیں جیلوں میں ایسے علمیہ ہیں کہ آپ دیکھ کر شرم سے رو پڑیں گے ان کی گھر والے اپنی عورتیں اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں ان کے بچے بھیگ مانگ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کراچی میں سچو شاہ فیصل کو خواتین کے ساتھ نازبہ حرکات مہنگی پڑ گئی تنویر شاہ کو ڈی آئی جی ایسٹامر فاروقی نے موتل کر دیا اہدے میں بھی تنزلی انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنا دیا گیا پوری طور پر پولس ہیڈکورٹر ایسٹ زون رپورٹ کرنے کی ہدایت شہید ستکار علی بھٹو نے پورا سٹیٹس کو گحلا دیا کراپ بیوروکات جیسے عمران خان کا والد تھا اس کو نوکری سے نکالا شہید موتلما بین ازیر بھٹو نے زیہ الحق جیسے ظالم عامر کے خلاف مقابلہ کیا خود شہادت قبول اگر عمران خان کی سیاست میں کسی نے جدو جہد کیا تو اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے جدو جہد ہے کسی سیاستدان کا جدو جہد ہے چاسوس حمید گل نے جدو جہد اور خان صاحب کو منظوروسان کے جو خواب ہیں ان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے جس طریقہ سے خان صاحب پارلمنٹ چلا رہا ہے اس سے پورا موت کو نقصان پہنچ رہا ہے جب بھی سیلیکٹڈ حکومت آتا ہے ہمارا پانی بن کر دیتے ہیں ہمارا گیس بن کر دیتے ہیں ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں ہم وہ فاق کو ایسا ہمارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے یہ وہ بلاول بھٹو تو نہیں جن کے لہجے کی جن کے لفظوں کی جن کی تقریر کی تعریف ہوئی تھی اس وقت جب انہوں نے پہلا اسیملی کا سیشن اٹینڈ کیا تھا جب وہ پہلی بار اسیملی اجلاس میں آئے تھے بہرحال اب بلاول بھٹو کا لہجہ بتا رہا ہے کہ فلحال سندھ اور وفاق میں اتفاق کی کیفیت بلکل نہیں ہے تبدیلی سرکار کے خلاف جیالوں کے بعد بلاول بھی فرنٹ فوٹ پر آ گئے ہیں حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت کو خبردار بھی کر رہے ہیں ابھی کچھ کچھر سے پہلے کی ہی بات ہے بلکہ کچھ دنوں پہلے کی ہی بات ہے کہ بلاول نے وزیر آزم کو تعاون کی پیشکش کی تھی یہ لفظ یہ بھی یاد کیجئے لیکن اب بلاول بھٹو کے مزاج میں آ گئی ہے تبدیلی اب حکومت کو تعاون نہیں بلکہ لانگ مارچ کی تلا دی جا رہی ہے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی اٹھاروی ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں ہم ان کو ایٹینٹھ امنمنٹ کو نائٹینٹھ سیونٹی ٹری کی کانسٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے اور میں پورا سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں اٹھاروی آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں بلاول نے وفاق سے خوب شکوے کیا ہے کہا کبھی سندگا پانی چھینہ جاتا ہے کبھی پنچ بند کر دیے جاتے ہیں کبھی ادارے چھین لیے جاتے ہیں بلاول کہتے ہیں کہ وفاق سے اپنا حق چھینیں گے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے درمیان تلخیہیں بڑھ رہی ہیں سند اسیمبلی میں بھی روز اس کی کوئی نہ کوئی جھلک دکھائی دے جاتی ہے یہ بھی دیکھیں جب ہم کھڑے ہو کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں تحفظ دینا چاہتے ہیں occupu 말و Pitt mis امام کس امان کس مجھüyorum اچھیک اچھیک م کس کس الان تو یہ بات آیا ہے کہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان حالات اور تعلقات اچھے نہیں ہیں اب تو حق چیننے کی باتیں ہو رہی ہیں چھے فروری کو این ایف سی سائے گی تلخیہ اور الزامات آخر کیا رنگ لائیں گی اس پر بات کرنے کے لیے نواب علی وسان صاحب پیپلز پارٹی سے اور میاں محمود رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر چکے ہیں نواب وسان صاحب اٹھاروی ترمیم کو سر کس سے خطرہ ہے جو بلاول وفاق کو لانگ مارٹ سے خبردار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے کہ آئلے کے آج جو بلاول صاحب نے گمبت میں انسٹیوٹ جو میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس طریقے سے آج اس نے افتدا کیا تو یہ اس لیے بلاول صاحب نے کہا کہ کچھ دنوں سے یہ اسیمبلی میں ہو یا بہار ان لوگوں نے باتیں کی تھی کہ ہم ایٹین امینمنٹ ختم کر دیں گے تو اس وجہ سے بلاول صاحب یا ہماری پارٹی جو ایٹین امینمنٹ جب زرداری صاحب صدر سے اس نے دیا تھا ایٹین امینمنٹ نائنٹی امینمنٹ ٹونٹی امینمنٹ یہ زرداری صاحب نے ڈیلیکٹ کیا تھا پارلیمنٹ کو اس وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایٹین امینمنٹ یا نائنٹین امینمنٹ ان کو ختم کریں جو شہیز ذلکالی بھٹو جو اس ملک کو ایٹم بم دیا تو ان آئین کو بھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان پرس پارٹی کبھی بھی یہ ختم کرنے نہیں دے گی اور بلاول بھٹو نے جو کہا ہے وہ تحریک تحریک ظاہر یا تحریک ہی چلے گی جو پہلے بھی چلی ہے ایمارڈی کی تحریک چلی ہے اور انشاءاللہ اب جو بلاول بھٹو صاحب جیسے حکم دیں گے ہم سارے جالے ان کو لبے کہیں گے اور جہاں جہاں حکم کریں گے جالے پہنچ جائیں گے اور ایسا نہیں کہ ہم نواز شریف کی طرح جا اوروں کی طرح ہم کہیں اور چلے جائیں گے ہم پاکستان میں ہی رہیں گے نہ کہیں باہر جائیں گے ادھر ہی ان کا مقابلہ کریں گے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ کہ چھے ماہ میں آپ نے کون سا تیر مارا ہے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ملک جو اس وقت جو چل رہا ہے جس حالت میں تو یہ آپ لوگوں نے چھے ماہ میں جو باتیں کر رہے تھے وہی دیکھیں وہی باتیں چل رہی ہیں جس طرح سے انہوں نے یہ حکومت میں نہیں ہے یہ یہ اپوزیشن میں ہیں ابھی ویسے ان کو حکومت کی باتیں کرنی چاہیے یہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے بجلی کے ریٹ کا ان سے پوچھا جائے گیس کے بلوں کا جا ریٹس کا پوچھا جائے ڈالر کا پوچھا جائے یہ کہتے ہیں چور اور ان ڈاکوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے تو ابھی وہ دور ختم ہو گیا تو چھے ماہ گزر گئے ابھی آپ ایک بھی کہیں پنجاب میں جا پورے ملک میں کہیں ایک چیز بتائیں کہ آپ نے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں جب بہتری کی طرف کوئی ایسا لائے عمل آپ نے تیار کیا ہے ہر وقت یہ آپ کہنا اپوزیشن کو یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کونسی دودھ کی نہرے بہا ہی ہیں جو کے پی کے میں جو ہمیں یہ میں عمود رشید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کونسی دودھ کی نہرے بہا ہی ہیں یا پچھلی حکومتیں چھے چھے مہینوں میں کون کونسی نہرے بہاتی رہی ہیں جب آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ والی حکومت چھے مہینے میں نہرے بہا دے میاں عمود رشید صاحب سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دے دیجئے سر کہ چھے مہینے کے اندر اندر آپ لوگ کار کردے کی بجائے صرف اور صرف الزامات کی سیاست کر رہے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بھائی اتنے بھولے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کے پی کے میں اگر ہم نے پرفارم نہ کیا ہوتا اور وہاں کے لوگوں کی اوورویلمنگ میجورٹی دو تہائی اکثریت کے ساتھ کے پی کے میں محمد رشید صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے سر میں نے ان کی بات تحمل سے سنی ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ کمپلیٹ کیجئے بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کے پی کے میں کونسی دودھ اور شاید کی دیریں بھائی گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کے پی کے عوام نے اوورویلمنگ میجورٹی دو تہائی اکثریت دے کے یہ ثابت کیا کہ ان کے مسائل کو اڈریس کیا گیا ہے انہیں ریلیف ملا ہے اور یہ اس حکومت نے پرفارم کیا اس کی پرفارمس کے نتیجے میں وہاں اتنی بڑی اکثریت میں ہمیں وہاں ایم این ایز ایم پی ایز ملے اور ہماری ایک مضبوط حکومت وہاں پر قائم ہوئی جی رہی بات پنجاب میں ہماری حکومت ہے اور پچھلے چھے ماہ میں ہم سب لوگوں نے تمام وزرانے زبردست قسم کی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھلے پچیس تیس سال کا جو گند بکھرا ہوا ہے اس سب کو ہم نے صاف کیا ہے اور ڈانگ لن شوٹ لن رن یہ سارے پروگرام ہم نے بنائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی کل ہم نے جو ہمارا ہاؤزنگ کا پراجیکٹ ہے اس کا گھر بن رہے ہیں ایک لاکھ گھر جون تک جو بننے جا رہے ہیں نوکریوں کے جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے تمام اداروں کو جو پہلے بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے کولیپس ہو چکے تھے ان سب اداروں کو اثر نو ان کی ریسٹرکچنگ کر رہے ہیں ایز انسٹیوشنز ان اداروں کو بحال کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا کام نہیں ہے اور تھوڑا سا صبر کر لیں تین چار مہینے میں پانچ مہینے میں تو نیر خودتی بھی نہیں نا نیر کلنی چاہے تو دور کی بات ہے سر وہ منڈیٹ سے کیا تو اگر منڈیٹ کے پی کے میں اگر آپ کو دوبارہ منڈیٹ ملے تو سر پیپلز پارٹی اس لحاظ سے پھر آپ سے آگے کیونکہ تیسری بار منڈیٹ سندھ میں لے کے بیٹھی ہوئے سر مجھے یہ بتائیں اٹھاروی ترمیم کو لے کر کس کو کس سے خطرہ ہے بلاول کیوں اس خطرے کی بات کر رہے ہیں لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کیا تیار یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھلے اپنا شوق پورا کر لیں وہ اٹھاروی ترمیم تو ایک بہانہ ہے نہ ہم نے کبھی حکومت نے اس کے اوپر کو اعلان کیا کہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کر کے دم لیں گے کچھ چیزوں کے اوپر یہ وفاق کو اترازات ہیں لیکن کوئی اس طرح کا پلان ہمارا نہیں ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں بہانہ اٹھاروی ترمیم کا ہے اور اصل معاملہ جس طرح یہ وسان صاحب کہہ رہے تھے کہ دی یہ روز ہمیں چور کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں چھ ماہ سے ہمیں یہ اس کے علاوہ کوئی نکام نہیں آتا تو یہ اس سے ہم نہیں رکیں گے چور کو چور کہنا کوئی جھرم ہے ڈاکو کو ڈاکو کہنا کوئی زیادتی ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے اس ملک کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ 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 زرداری صاحب ان کی ہمشیرہ صاحبہ ان کا پورا گروپ اور گینگ اور یہ جو منی لانڈنگ کے چکر میں اومنی گروپ کے چکر میں پوری کون کے سامنے ہے جی ای ٹی کی رپورٹیں ہیں وہ سارا کچھ کچھ پی ٹی ای کہہ رہی ہے کوئی عمران خان کہہ رہا یا میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ادارے کہہ رہے ہیں جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انویسٹیگیشن کسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر میہ برادران جیلوں کے اندر ہیں تو انہیں کوئی سرخاب کا پڑھنے لگا ہوا کہ یہ سندھ کا کارڈ کھیل کے بچ جائیں گے انہیں بھی نہیں بچنا ہوگا انہیں بھی وہاں جانا ہوگا اپنی سفائی دینی ہوگی ہاں کلیر ہو جائے تو جو ادارے کی بات کریں تو جو ادارے کی کہہ رہے وہی کہہ کریں اور حکومت اور اپوزیشن قانون سازی کریں اپنا کام کریں جو پارلیمنٹ میں ہونا چاہے گے نواب حسان صاحب صرف کچھ دنوں پہلے کی بات ہے حکومت قطابون کی پیشکش کی جا رہی تھی بلاول صاحب کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہرے میں نے سنوایا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت دوہزار بیس تک چلی جائے گی دیئے یہ ایک دم تبدیلی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بلاول کی طرف دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا بہار تو پاکستان پر اس پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی تو ہم نے یہ کہا میں نے ہم نے کہ بدعقلوں کو یہی کہا آپ صدر جاؤ سمجھ جاؤ یہ سیاست کرو جمہوریت کو سمجھو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہم نے ادھر بلاول صاحب نے یہ کہا ان کو ہم آپ کی سپورٹ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے آگے بڑھو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کچھ کر پائیں گے کچھ لے لیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایٹین آمنمنٹ کو ختم کرو جابز کو آپ نے جو ایک کرو جاب کہی یہ جو گھر آپ نے کہے اور آپ نے جو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں ایک طرف یہ آئین کی بات کرتے ہیں ایک طرف بالا دستی کی بات کرتے ہیں جب ان کی کی پی کے میں ووٹ ہے تو ادھر کوئی خطرہ نہیں ہے ادھر جب سندھ میں آئین ختم ہو جاتا ہے سندھ میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ حکومت گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے میمبر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایک میمبر بھی ان کے پاس نہیں گیا نہ جائے گا یہ انہوں نے بڑی کوشش کی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے یہ 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 ہمارے انہوں نے جب سی ایم سندھ کے لیے کہا کہ ان کو ریزائن دینا چاہیے بھائی کیوں وہ ہمارا منڈیٹ ہے ہم نے منڈیٹ پاکستان پسپارٹی نے کیا ہے آپ نے کہا خریدنے کی کوشش کی کسے کس نے خریدنے کی کوشش کی نہیں یہ جو لوگ یہ جو لوگ ہیں نا باتیں کرتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا یہی لوگ ہیں اور کون ہوگا یہی لوگ ہیں سب کچھ اندر چھپے ہوئے یہ جیسے چوہے نہیں ہوتے اندر وہ چھپ کے پھر یہ اوپر باتیں کرتے ہیں وسان صاحب آپ یہ بتا دیجئے آپ نے کہا کہ خریدنے کی کوشش کی کون سے ممبران کو خریدنے کی کوشش کی کس نے اوپر کی بہت سارے ممبروں کو یہ ان کو دھمکایا کس نے دھمکایا یہ یہی لوگ ہیں نا یہی ان کی اوپر حکومت ہے نا ان کو ان کو پتا ہے کہ ان کو کہاں سے کیا سپورٹ ہے ان کو سارا پتا ہے سر آپ کو بھی تو پتا ہوگا بڑے دیکھیں وقت آئے گا یہ بھی باتیں آئیں گی سب کچھ آئے گا ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں سر ایک جو ممبران بتائیں گے شہید ذلکالی بوٹو جو اس ملک کو ایٹم بم دیا اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کس نے کس کو خریدنے کی کوشش کی نہیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو باتیں کرتے ہیں اندر میں کچھ اور باہر سے کچھ اور سر یہ لوگ نہیں نام بتائیں نہیں میں بتاؤں یہی آپ کو پتا ہے کہ جب سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا گیا آپ ریزائن دے دیں اور بہت سارے جو ان کے ایم پی اے کٹے ہو گئے تو یہ گورنر سندھ تھا وہ اندروں نے سندھ گیا کسی کے دعوت پہ گیا ادھر یہ ان کی میٹنگیں ہوئیں ماحول یہ بنانے کی کوشش کی اور بھی لوگوں کو اور بھی لوگوں کو یہ لوگوں نے اگر اور بھی لوگوں سے ملے ہیں اس طرح کی باتیں تو سر کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے تو ہوایی بات نام بتائیں یہ نام تو ابھی نہیں وقت آئے گا ہم بتا دیں گے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور چل رہی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پرس پارٹی ہے یہ انہوں نے فاسیاں بھی کھائی ہیں کوڑے بھی کھائی ہیں جہل بھی کھائی ہے بلاول بٹو جو بات کر رہا ہے بلکل ہنڈرڈ پرسن ساری پارٹی اس کے ساتھ متفق ہے اور متفق رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورا کرے اگر یہ اپنے آپ کو خود گرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ خود گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حکومت ان سے نہیں چل رہی جو کرکیٹر ہے جس کا کام ہے کرکیٹ کھیلنا کرکیٹ کھیلے جس کا کام ہے سیاست کرنا وہ سیاست کریں آپ یہ بتا سکتے ہیں کس نے کسے خریدنے کی کوشش کی آپ نے کہا میمبران کو خریدنے کی کوشش کی میمبران کو خریدنے کی کوشش کی میمبران کو یہ ان لوگوں نے جو گورنر گیا ظاہر یہ گورنر گیا ہوگا تو آپ نے دیئی ہوگی امران اسماعیل جو گیا تھا اندون نے سندھ گیا تھا تو ان کے کچھ وہ جو ایک ان کا فواد چودری ہے وہ بھی آیا تھا ادھر کراچی میں یہ سارے ممبر آئے تھے ہمارے نائنٹی نائن ممبر ہیں ان کے چھبیس وہ ممبر ہیں رات دن کا فرق سر تمام نانوے ممبر سے ملے تھے تمام ممبر کو خرید نہیں کوشش کی نہیں ممبر یہ اپنوں سے ملے تھے جو ان کے ممبر ہیں یہ انہوں نے کوشش کی تھی ٹرائر کیا تھا تو ایسا کوئی بھی ابھی بھی جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہے کوئی ایک بھی نہیں جائے گا وہ ایسے پارٹی کے جیالے ہیں پارٹی کے احمد بکر ہیں یا اس میں کوئی نام بھی ہے اگر ہے تو سر بتا دیجئے نہیں نام تو ابھی وقت آئے گا بتا دیں گے میاں محمود رشید صاحب سے میں اس بات کا جواب لے لیتی ہوں سر امران اسماعیل صاحب کی بات کریں فواد چودری صاحب کی بات کریں جب وہ وزٹ ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کون کون سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے سر ایک تو کرن جتنا ٹائم آپ نے انہیں دیا ہے اتنا ٹائم ہی آپ کو مجھے دینا ہوگا جی جی سر میں بالکل آپ کو ٹائم دوں گی میں چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے بات کیا وہ نام لے لیں سوائے بے بنیاد الزام کے کوئی نام ہے تو بتائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ زرداری صاحب اور ان کے ایجنٹوں کا کام ہے بیگ لے لے کے پیچھے گھومنا اور بندے تلاش کرنا دوسری بات جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کیا بینظیر شہید کا نام لے کے ظلفکار بٹو شہید کا نام لے کے لوٹ مار کا بزار جو ہے یہ گنم رکھا جائے اسی طرح سے نہیں ہوگا یہ جو سامپ جو ازدہا بن چکے ہیں عوام کے خون پسینے کی کمائی چوس چوس کے جس کے اس ملک کے ادارے واولہ کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اربوں کھربوں روپے انہوں نے لوٹے ہیں اور کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں تجوریاں بری ہیں اور بیرونے ملک بھیجے ہیں وہ ساروں کا دور اب گزر چکا ہے اب حساب دینا ہوگا یہ شور مچا کے کہ جی ہم لانگ مارچ کر لیں گے ہم نہیں چلنے دیں گے ہم اناڑی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں اب جو بھی کہیں ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں عمران خان واحد لیٹر ہے جو سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا نہیں ہوا جس نے بائیس سال جدوجہد کی ہے اس ملک کے کریا کریا نگر نگر گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو بیدار کیا ہے ایک پارٹی بنائی ہے اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ وزیر آزم جو ہے وہ بلکل ان کا اس میں مسمم ارادہ ہے کسی چوڑ ڈاکو لٹیرے کو ہم چھوڑنے نہیں جا رہے نہ کسی بلیک میلگ میں آئیں گے یہ جو بھی کرنا ہے انہوں نے اپنا شوق پورا کریں جن لوگوں نے کھایا ہے لوٹا ہے ان کو حساب دینا پڑے گا یہ ہمارا الیکشن میں بھی مینوفیسٹو کا مین بنیادی نکتہ تھا کرپشن کا خاتمہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اس میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس سے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے ادارِ ازادانہ طور پر اپنا کام کریں گے اور اس ملک سے اس کرپشن کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا باقی رہی بات سیاست کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی میمبر خریدنے کی کوشش کی ہے کسی ایک میمبر کا نام لے دیں لیکن اگر یہ ڈیموکریٹک یہ گیم کا حصہ ہے اگر عدم اعتماد آتی ہے اور سندہ سبلی کے اندر سے کوئی اور چیم منسٹر ریلیکٹ ہوتا ہے تو اس پہ آپ یہ شور بچا دیں آپ بھلے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ اپنی اکثریت کھوتا ہے کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اس کو آپ اس طرح شور مچا کے یہ دبا نہیں سکتے یہ ایک ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے اس میں آپ چاہیں آپ کسی جگہ اعتماد کر لیں اس کو یہ کہنا کہ یہ بندے خرید رہے ہیں اور دمکا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ شور شور پر سے اس کو باویلہ ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ خود پتیکش نمبر گیم کتنے مختلف تھے سر اس معاملے کو لے کر بہرحال وسان صاحب بلاول وفاق سے اپنا حق کیسے چھوی رہیں گے اس کے لئے کیا پلانیں گے دیکھیں یہ پہلے تو یہ چور ڈاکو میرے خیال میں یہ چور ڈاکو یہ خود ہوں گے ان کی پارٹی ہوگی ہمیں اس طریقے سے کہنا چور ڈاکو تو ان کی بہن بھی ہے وہ جو ابھی نکلی ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے ڈیکلیئر کیا علیم خان ہے علیوہ خان ہے اور مسان صاحب ٹاپک پہ بات کر لے گا ان کے بھی تو چور ڈاکو ہیں اور سیونٹی پرسنٹ جو مشرب دور کے وزیر ہیں وہ بھی تو چور ڈاکو ہیں یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نئے نئے لوگ ہیں اور چار پانچ میں گزر گئے جو ان کا جو کرپشن کا جو باب آئے گا یہ آپ کچھ دنوں میں آپ کو ان کا لگے گا کہ ٹھیک ہے سر کرپشن کے سفائی کی پڑی آئی بات کر رہے گے تو پھر آتے جائیں گے نام اور ہم نے پتہ چاہ جائے گا ابھی یہ بتائیں مفاد صاحب کیسے چلیں گے ان کے لیے کرن یہ ہے کہ یہ کے پی کے میں کام کریں سیٹے لے جاتے ہیں تو ہم نے کام کیا اگر ہم سندھ میں سیٹے لے جاتے ہیں تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے پیسے کھائے ان کو بار بار پیسے بھائی کام کرو کچھ شرم کرو کچھ اور بھی ہوتا ہے کچھ کام کر کے سکھاؤ سر اپنے پانچ ایسے بڑے کام بتا دیں جو کے پی کے والے سیکھ لیں جو سندھ میں ہوا ہے ہوں جو آپ لوگوں نے بھی بتا دیں ہاں ہے 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 میں بتا دیں سب سے بڑا مجھے اسپطال کوئی اچھا بنائے نائے سی وی ڈی جو ان کے پاس ہے آج جب بلاول بوٹو صاحب گیا ادھر کے پی کے بھی مریض تھے افغانستان کے بھی مریض تھے پنجاب کے بھی مریض تھے اور سندھ کے بھی ویسے ہی مریض تھے جی چار پانچ سوبوں کے آج مریض بلاول صاحب میں سامنے تھا ادھر بلاول صاحب نے ان سے پوچھا ادھر کے سارے سوبوں کے کے پی کے مریض ادھر آیا تھے ادھر کیا ہوتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے فری میں ہوتا ہے کیڈینی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے فری میں ہوتی ہے اور جو ایسی ایسی چیزیں ہیں میرے خیال میں پورے ملک میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس طرح سے یہ گمبٹ جیسے شہر میں آج جو بلاول صاحب نے اناؤگریشن کیا تو یہ کہیں بھی نہیں ہے سر پہ اس کے ساتھ اسپطال بھی سکتا ہے ہم نے تو نائے سی وی ڈی پورے سندھ میں ہر ڈسٹرک میں ہم نے یہ کھول دیا ہے ہر غریب جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کرائے جو لوگوں کو کچھ ہو رہا ہے یہ کونسی بات کر رہے ہیں مجھے ایک چیز اچھی بتا ہے جو کے پی کے مین لوگوں نے کی ہے ہم نے تو بہت سارا آگے بڑھ رہے ہیں ہم تو کام کر کے دکھائیں گے یہ تو کام تو کریں نہ پہلے یہ تو گالیاں بعد میں سر آپ اگر تیرہ سال کے بعد کی اگر آپ کہہ رہے ہیں سر تیسری باری کے بعد کی اس ایملی میں بھی ان سے پوچھا جائے ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں جیسے کہ ان کا راج جائیں گے پھر آپ کو دوسری زماعت کو بھی سر اتنا وقت دینا جائے گا اس طرح سے باتیں کرتے ہیں یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی عزت والا بندہ ایسے برداشت نہیں کرے گا جس طرح سے یہ بول رہے ہیں بھائی آپ حکومت میں ہو حکومت میں ہو آپ پوزیشن کا رول ادا نہ کرو جس کا رول ہے وہ ہی ادا کرے تو بہتر ہے آپ اس طریقے سے باتیں کرنا چور ڈاکو یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا اگر کوئی اور ہوتا تو میں ان کو جواب دے دیتا کوئی میری ہم امر کا تو میں ان کو بتا دیتا یہ اس طریقے سے آپ چور ڈاکو یہ کسی اور کو کہو ٹھیک ہے وسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے گو کہ ہم نے کوشش کی لیکن ٹاپک سے بات ہڑ گئی اور پھر آگے نکلتی گئی بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھوں گی محمود رشید صاحب آپ کا کمنٹ اس پر بھی لوں گی لیکن سانہہ ساہیوال واقع میں ہونے والی پیش رفت کی بارے میں بات کرتے ہیں سانہہ ساہیوال جس پر سوالات مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں حکومت انصاف کی فرامی کی یقین دہانی کروا رہی ہے متاثرہ خاندان کے خدشے اور تحفظات سامنے آرہے ہیں آج آخر کار سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سانہہ ساہیوال کے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر ہی لی کمیٹی نے جی آئی ٹی اور پولیس رپورٹ کو مسترد کر دیا چیئرمن مجلس قائمہ برائے داخلہ سینٹر رحمان ملک کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور پورے قوم کی آواز ہے جوڈیشن کمیشن ہونا چاہیے امران خان صاحب ان کی انٹیریر منسٹری کی حصیت میں ایک لیکٹر لکھا ہے اور میں نے کہا یہ قوم کی آواز ہے جوڈیشن کمیشن ہونا چاہیے لہذا آج آپ اس کا جوڈیشن کمیشن اناؤنس کریں کہ قانون کے مطابق انٹیریر منسٹر اس کو اناؤنس کر سکتا ہے اور لا کو کہہ کے یہ ڈوٹی فائی کر سکتا ہے جوڈی پرائیمیرس کا پاکستان مسٹر امران خان پلیز پی اٹینشن رحمان ملی کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے وزیراعظم چوبیس گھنٹے میں جوڈیشن کمیشن کمیشن کا اعلان کریں مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ نے بھی جوڈیشن کمیشن کی تشکیل اور یہ معاملہ فوجی عدالت بھیجنے کا پتالبہ کیا ہے زیشان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ شک تھا تو مشکوک کو روک کر جانچ کرتے ایک کو ہمارا بیٹا چھین دیا دوہ ہمارا سہارا تھا اور دوسرا اوپر ہمارے لیبل لگا دیا ہے کہ ہم جی نہ سکیں ہمیں بھی جیتے بھی مار دیا انہوں نے جی ایٹی والے جو امام نے دول جا رہے ہیں ان کو اتنا ڈسٹرگ کر رہے ہیں کہ پولس کے کیس چھوڑ دیں پلس والوں نے کیا ہے اور پلس والے ہی کیسے ہمیں انصاف دعائیں گے جی ایٹے وغیرہ بنا دی ہے تو ہمیں ان کو بروسہ نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے سانے ہائے ساہیوال میں جابہا کفرات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں تو خدشیات اور تحفظات کچھ غلط نہیں ہیں جابہا کفرات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی ہے مقتولین کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں تیرہ سالہ عریبہ کو چھے گولیاں لگی ہیں پسلیاں بھی ٹوڑ گئی ہیں نبیلہ کو چار گولیاں ماری گئی ہیں ایک گولی سر میں لگی ہے خلیل کو گیارہ اور زیشان کو تیرہ گولیاں ماری گئی ہیں چھے سالہ منیبہ کے ہاتھ پر جو زخم آیا وہ گاڑی کے کانچ ٹوٹنے کا نہیں ہے بلکہ وہ بھی گولی کا ہے گولی ننی بچی کی ہتیلی کے آر پار ہوئی خلیل کے بیٹے امیر کی ٹانگ میں بھی گولی لگی جے آئی ٹی نے پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کی میڈیکل رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا ہے اس کی تعلق جیسی ایسے اپ ڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں مسلسل آپ کو پروگرام میں ہم آگا رکھے ہوئے بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلے ٹاپک کے جانے پڑھیں گے ویلکم بیک ملز کیس میں یہ سزا پانے والے نواز شریف لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں قید ہیں لیکن ان کی طبیعت کو لے کر خبرے گردرے گردش کر رہی ہیں خراب طبیعت کے باعث نواز شریف کے ڈاکٹر اور ان کے خاندان زمانت پر جیل سے رہائی کے خواہش مند ہیں معاملہ عدالت میں ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے میڈیکل رپورٹس سے لپ کی ہیں درخواست پر سمات اب چھے فروری کو ہوگی نواز شریف کے ڈاکٹر کے مطابق انہیں کچھ دنوں سے سینے میں تکلیف کی شکایت ہو رہی ہے جو باعث تشویش ہے نواز شریف کو گردے کی بیماری بھی تشخیص ہوئی ہے تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو تمام طبیع امداد دی جا رہی ہے جیل کا ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف کا مہینہ کرتا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بورٹ کی تجاویز کے مطابق نواز شریف کو کم نمک اور کم پروٹین والی خوراک بھی دی جا رہی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو خانون کے مطابق ریلیف دیا جائے گا نواز شریف نے اپنی صحت کے حوالے سے درخواست دائد کی ہے ان کو ریلیف ملے گا جی ان کا صحت کے حوالے سے جو میڈیکل بیٹ کرے گا بورٹ تجویز جو ان کو ہر صورت میں ان کی صحت کے بارے میں حکومت جو ہے بلکل سیریس بورٹ کی ایڈوائز پر عمل کرے گی ریلیف دیں گی بلکل گورنر جو بھی لا میں پوسیبل ہے وہ چودری سرور کی یقین دھیانی اپنی جگل کہ نواز شریف کی بیماری کو لے کر مسلمی اگنون کی جانب سے خدشات اور ساتھ ساتھ الزامات کا سلسلہ جاری ہے اب دیکھئے کہ بیماری کو لے کر اپوزیشن اور سرکار کے لفظی وار کی رپورٹ کیا سامنے آتی ہے اگلے ٹاپک کے جانب بڑھوں گی قومی کرکٹ ٹیم کے گفتان سرفراز کی زندگی اور کھیل میں آج کل نشیب و فراز آ رہے ہیں جنوبی افریقہ کے بلے باز کے خلاف کہے گئے الفاظ مہنگے پڑے چار ماچ اس کے لئے موتل ہو گئے لیکن سرفراز کی پریشانی صرف یہی نہیں ہے سرفراز کا بلہ آج کل چل نہیں رہا ہے لیکن کیا ٹیم میں بھی ان کی نہیں چل رہی ہے سرفراز جہاں ایک طرف مایوس ہیں وہی ان کا دل شکوے شکایتوں سے بھی بھرا ہوا ہے اور اپنی مایوسی اور شکوے کو انہوں نے لفظوں کی شکل دے دی ہے ایک ٹوئیٹ کیا جو ساری کہانی بیان کر رہا ہے جو سچ ہے جو حقیقت ہے یہی دنیا ہے کیا ہوا سرفراز اتنی اداس ایننگ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے سرفراز احمد وطن واپس پہنچ گئے ہیں کہیں گے سرفراز جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ سرفراز کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کا افسوس ہے جو غلطی کی مجھے سزا مل گئی سرفراز کو آخر شکوے شکایت ہے اس پر بات کرنے کے لیے جاوید جاوید میاداد صاحب پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں جاوید صاحب ہماری ٹیم کے کپتان ان کے ستارے گردش میں ہیں یا پھر کوئی اور سرفراز کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے نہیں یہ دیکھیں ایک ٹوکٹ کا حصہ یہ ہوتا رہتا ہے ہیچ آف ڈی مومنٹ بسیز کے آپ نے دیکھا پاس میں بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور ایک دفعہ یاد ہے میرے ساتھ بھی ڈینس لیلی کا اور ہمارا بھی ہوگا تھا تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں مگر آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں بڑا فرق ہے آج کے دور میں آئی سی سی جو ہے اس کو وہ بہت ہے نا کیا فولی دیکھ رہی ہے اس ٹائپ کے انسیڈنس جو بھی ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو ہے نا ریفری بھی ہوتے ہیں کوڈ آف کنڈک بھی ہے اور کتنی چیزیں تو آج کے دور میں میں تو یہی کہوں گا جتنے بھی پلیز ہیں ان کو ہر چیز جو ہے بہت سو سمجھ کے کرنی چاہیے پلس پھر بوٹ کا بھی کام ہے پرکٹ بوٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے لڑکوں کو جب بھی ٹیم میں بھیجے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں نا کے ستریں سیکریٹی بھی ہوتی ہے بنیچ جیسگumsy بھی ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ ان کو بتاتے رہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں یا پوبلم ہی ہو رہی ہے کہ یہ بوٹ تو ہے مگر یہ نیچے لیوال پر یہ چیزیں نہیں لے کیا رہے ہیں جہاں بچے سکھتے ہیں وہاں جہاں پرکٹ لے کے آتے ہیں اوپر ابھی وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسکولوں میں یہ چیزیں وہاں بتانی پڑے گی کہ دیکھیں عدب عداب اور یہ چیزیں کیا ہوتی جنٹلمنٹ گیم یہ کھیلا جاتا تھا تھا جو اس میں اب آپ جنٹلمنٹ تو رہنے آم گالی ہونے ہوتی ہیں ہاتھ چیز ہو رہی ہوتی ہے جاہد بھائی لیکن یہ دیکھیں نا آپ کے سرفراز کو صرف یہی پریشانی لاکھ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جو غلطی کی اس کی سزا مل گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ گڑبر آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جب وہ آئے ہیں شکوے شکایتیں اپنے ساتھ لے کر آئیں کچھ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہیں کچھ گڑبر دکھ رہی ہے آپ کو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایک آدمی جب آتا ہے تو لازم آتا ہے وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک کپتان سے ان سے گلٹی ہو گئی اس ویسن کی بات ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنیشمنٹ ملی تھی وہ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے تو آدمی اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتا ہے اور لازم آتا ہے کہ افسوس فیل کرتا ہے وہ کس نہ فیس کرے کس طریقے سے بھار رہنا کہ ایک غلطی ایسی ہو گئی ہے جس کی ہونی نہیں چاہیی تھی جیسے ہم نے اپنی چینل پر میں اس سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آئی سی تھی ہو جی ایک سب ہے نا اس تو پر ایکشن لیں گے کیونکہ یہ خاص طور اپاثیٹ کا جو چکر چلا ہوا تھا وہ ساؤت افریقہ میں تھا کالے گورے کا سلسلہ جو تھا وہ وہاں سے شروع ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں کھیل رہا تھا شروع میں آپ بلیو نہیں کریں کہ مجھے اتنی بڑی ہمیں آفر ہوئی تھی تو پلیک وکڑن ساؤت افریقہ کہ ہاں میں نے یہ چینج کرنا چاہتے ہیں مائی پروکٹر یہ لوگ سا رہا یہ چاہ رہے تھے تو مگر اس وقت یہ چکر تھا تو یہ ان چیزوں پر بہت تھا جاوید میاداد صاحب کیونکہ دونوں میں صلاح کروا دی گئی پھر اس کی بات بھی ایکشن لیا گیا ہے سرفراز کے خلاف اس قانون پر کوئی اعتراض ہے آپ کو یا یہ صحیح ڈسیجن ہوا لیکن دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ایک ہوتا اپنی ہوم ایک ہوتا میں خود ہوں گا ایک ہوتا آئی سی سی جو آئی سی سی جو ہے نا وہ مین ہے کیونکہ اس کی بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی ہے نا اگر میری پاکستان میں اگر میں کچھ کرتا ہوں اور پاکستان مجھے کچھ نہیں کرتی ہے مگر اس کے بعد آئی سی سی جو ہے نا سپریم پاور ہے وہ چاہے گی وہ کرے گی اور وہ ضرور ایکشن لے گی پاکستان میں سمجھتا ہوں ہر جگہ اسی طریقے سے ہی ہوگا کہ ہوم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کوٹ آف کنڈک اتنا خراب ہے اور وہ آئی سی سی کو بھی ہٹ کر رہا ہے اور اس کو بھی تو پھر آئی سی سی کو بھی لینا پڑتا ہے کیونکہ آئی سی سی کا مطلب ہے انٹرنیشنل کانڈکٹ جو ساری دنیا کی بورٹ جو ہیں میمبرز ہیں ان کو لک آف کر کرنا تو وہ کسی کے ساتھ ایسا کریں کسی کے ساتھ ایسا ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ جیسے یہ چیز ہوئی تھی ہمارے پاکستان پرکیٹ بورٹ کو بھی اپنا ایکشن لینا چاہیے پھر اس کے بعد انٹرنیشنل دیں گے پاس میں یہی چیزیں ہوتی رہیں آپ نے دیکھا کہ یہ فٹسنگ پہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہمارے اپنی بورٹوں نے کچھ نہیں کیا اور مگر انٹرنیشنل نے کبھی نہیں چھوڑا اور سزا بھی رہ گئی جیل میں بھی چلے گا اس سب چلے گئے تو اس کا ملہ بہت ساری چیزیں میں اس کا دواہ ہوں میں اس وقت کوچی میں بتاتا بھی رہتا تھا پاکستان مگر انہوں نے کسی نے اس وجہ ہی نہیں دی ان چیزوں پہ کہ ہاں ہم کوٹ آف کنڈک پاکستان کوٹ اس ٹائم پہ جب یہ لوگ ہمارے اس ملک کو بیچ رہے تھے اور لوگ دعائیں کر رہے ہوتے تھے اس وقت میں نے اپنی کوچنگ ہر چیز میں نے چھوڑ کے میں سائٹ لائن ہو گیا مگر کسی نے بھی ہر آدمی بچانے کے چکر چھوڑ دو نہیں کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہی آ رہی ہیں جاوید صاحب آپ نے کیونکہ پی سی بی کا تذکرہ چھوڑا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس وقت سرفراز کو لے کر کیونکہ سرفراز کی مایوسی صرف اور صرف یہ جار میچ اس کی پابندی کو لے کر تو نہیں ہو سکتی اس مایوسی کے آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ کیا ٹیم میں سرفراز کے لیے کوئی بغاوت آپ کو دکھائی دی رہی ہے ایکل سرفراز نہیں تھے تو ٹیم نے پرفارم بھی اچھا کر لیا جیت بھی گئے نہیں ایسی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ تو چیزیں ہیں میں یہ کہوں گا بھائی ایسی حرکتی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں جنمی نہیں لیتی کسی نے جان کے تو نہیں کروائی لازمی بات ہے ایک ہیٹ آف دا مومنٹ آپ نے کو ریالائز نہیں ہوتا وہ کر لیتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نیچے لیول پہ بچوں کو بتانی پڑے گی کرنی پڑے گی ایکشنز لینے پڑیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کام پاکستان کی ٹوکٹ ٹیم نہیں ہے پاکستان ٹوکٹ بورٹ کا کام ہوتا ہے ان پاکستان پاکستان میں ٹوکٹ کو آپ کیا فروغ کر رہے ہیں آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے پوٹیک کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کس طریقے سے اوپر لے کے آ رہے ہیں کس طریقے سے جب آج جاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو کندک کرنا چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سکول کولیجیز اور یہاں سے جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو پولے سے پتہ ہو بعد نسبت ہی پھوز گا جائیں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا مو سے نکل جاتا جعوید بھائی کچھ اس سرفراس کی سرکت کے بعد پینلٹی بھی ان پر ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کو کیا دکھ رہا ہے کچھ سینئر پلیئر جیسے وسیم اکرم کو دیکھ لیجے فیور کر رہے ہیں شعب ملک کو دیکھ لیجے تو تنقید کر رہے ہیں اور اس پر سرفراس بھی پھر یہ جواب شیئے بختر کو دیکھ لیجئے وہ تنقید کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ سرفراز کا جواب بھی دیکھ لیجئے کہ یہ مجھ پہ تنقید نہیں یہ ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے ذاتیات پہ حملہ ہو رہا ہے ایسے وقت میں کہ جب وائل کپ سر پر ہے ایک تو آلیڈی کپتان کا مورال ڈاؤن ہے جس طرح کا وہ ٹوئٹس کر رہے ہیں پھر سینئر پلئیرز کی جانب سے اس طرح کے کمنٹ کرنا کیسا لگتا ہے آپ کو نہیں دیکھئی یہ اب ہونا نہیں چاہیے اب ٹھیک ہے بلکل میں اگر سرفراز پر یہ کہوں گا ہیس آپ ایکسپٹ کریں آپ کی غلطی دیکھی کہ اس کی پنیشمنٹ کو کوئی بات نہیں رہی مگر آپ نے ایکسپٹ کر لی سب کے سامنے آکے کہ ہاں جی میں نے غلطی کی مجھے نیتہ ایساس یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جب تو ہیٹ آف دا مومنٹ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تو اب ہتم ہوگی بات اب آگے کی طرف دیکھیں کوئی ان کے پر ایسی بات نہیں ہے اب کے پاس اس وقت پاکستان کرک جن کو جیلے ہوئیں جن کو اینا آریسٹ کیا گیا وہ جیسے تو کھیل رہے ہیں تو یہ بات کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی سی بھی نہیں ہے جو لوگ اس وقت رن کر رہے ہیں ان کو دیکھو تو ان کے سامنے تو یہ سفراز کا تو معنی نہ رہے گا کہ بھئی الفات نکل گئے نکل گئے گلتی ہو گئی واپس ہو جاتی ہے یہ وہ افینس نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت وہ افینس والے کھیل رہے ہیں جو کسی بھی دنیا میں کھلاتے نہیں ہیں تو آپ کیسے اس ملک کو صحیح کرو گے لیکن جاوید میاداد صاحب یہ بتائیے نا کہ میں اس وقت سپیسفیکلی سرفراز کی بات کر رہی ہوں ان کا مورال جس طرح سے ہے جس طرح کی مایوسی کے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں یا پھر بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ سر پر ہے اور ایک کیپٹن کا مورال اس طرح سے ڈاؤن ہونا آپ کو یہ صرف صرف یہ چار مائچز کی پینلٹی جو لگیا آپ کو یہی وجہ لگتی ہے یا پھر مایوسی کی کوئی اور وجہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر کچھ اور وجہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ سرفراز کو کیا مشورہ دیں گے نہیں میں کہوں گا کہ بلکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ چیز ہو گئی ہیٹ آف دا مومنٹ ہو جاتی ہے ختم ہو گئی بات بھئی میں نے بھی ہماری بھی ڈینس لی لی اور اس کے تار یہ چیز ہوئی ہیٹ آف دا مومنٹ ختم ہو گئی جتنا آپ کو سزا مل گئی سب ہو گیا بس ختم ہو گئی بات کیونکہ آپ کی سزا ٹھیک ہے آپ کے لفظ جو تھے وہ ایکسپٹ نہیں تھے اس کے اوپر ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی چھوٹا نہ کریں اپنے آپ کو بلکل پ اس کی پنیشمنٹ آپ کو مل گئی مگر یہ میں نے کہا نا کہ یہ غلطی اور ایک غلطی تھی کہ جو ملک کو بیچ کے اور کھلا رہے تو ہمارا ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو پہلے سب سے پہلے سزا ہونا چاہیے بعد میں یہ بچائے دے سرفراز کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جعوید نیعداد صاحب بہت بہت آپ کا ساتھ آپ موجود تھے سرفراز اس وقت کیونکہ ان کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے چارل ماچز کی بابندی ہوئی ہے اس کے بعد ان کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے کس طرح کا ان کا مورال ہے وائل کپ سرپرس پر بات کر رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا بریک کا وقت ہو گیا ہے واپس آئیں گے اور بریک ڈاؤن کی بات کریں کراچی معاشی حب ہونے کے باوجود ایسا شہر ہے جو ایک یا دو نئی لا تعداد مسائل کا گڑ بن چکا ہے شہری آبادی کے ساتھ ساتھ کراچی میں گاڑیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب دن ہو یا رات سڑکوں پر گاڑیاں گھنٹوں ٹرافک میں پھسی رہتی ہیں اس ٹرافک میں عوام کی سواریوں کے ساتھ ساتھ ہیوی ویکل بھی دیکھے جاتے ہیں اور اکثر یہی ٹراک یا سامان سے لدے ہوئے ڈمپور بڑے حادثات کا سبب بنتے ہیں ٹرافک پولیس کراچی کے آداد و شمار کے مطابق سال 2017 سے 2018 کے دوران شہر میں ٹرافک حادثات کے نتیجے میں ڈیر سو افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے منی بسز اور کوچ کی زد میں آ کر 17 افراد جا بہاق ہو گئے جبکہ ان کی زد میں آ کر 100 سے زائد موٹر سائیکل سوار زخمے ہوئے کراچی کی سڑکوں پر گزشتہ سال 99 موٹر سائیکل سوار جا بہاق ہوئے ان حادثات میں اہم کردار سڑکوں پر دوڑنے والی ہیوی ٹرافک نے ادا کیا ہے بیل اگام ٹریلرز نے 37 جانے لے لیں افسوس کہ اتنی جانے لینے کے بعد بھی سڑکوں پر حادثات کو بریک ہی نہیں لگتے ہیں اور آج ایک اور حادثہ پیش آ گیا یوسف پلازا کے قریب آئل ٹینکر بیل اگام ہوا دو کمسن بچوں کی زندگیاں نگل گیا والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے دو معصوم بہن بھائی آئیشہ اور علی رزا کی زندگی کی بازی ہار گیا اور والد اس وقت اباسی شہید اسپتال میں ہے واقعے کے بعد جو یہ ٹینکر کا ڈرائیور تھا یہ موقع سے فرار ہو گیا پولس نے حضب عادت ٹینکر کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں اس پر تفصیلی طور پر ریپورٹ دیکھیں پھر احمد ایمان خان سے بات کریں کراچی میں آئیل ٹینکرز کی ٹکر دو معصوم بہن بھائی آئیشہ اور علی رزا کی زندگیوں کا چراغ بجا گئی حادثہ پیش آیا یوسف پلازا کے قریب بچے اپنے والد شکیل کے ساتھ ریلوے سٹیشن اپنے رشتداروں کو لینے جا رہے تھے حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کے والد شکیل کو آباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا واقعے کے بعد آئیل ٹینکرز کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولس نے ٹینکرز کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں فرار ہونے والے ڈرائیور کی بھی تلاش جاری ہے سوال یہ ہے کہ اتنے سارے آداد و شمار تو ہیں سامنے موجود ہیں جانے بھی چلی گئی ہیں آئیل ٹینکر اور ڈمپر سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں لیکن انہیں روکنے والا اور قوانین پر عمل کروانے والا کیوں نہیں سڑکوں پر دکھائی دیتا ایک اور اہم ٹاپک کراچی کو لے کر بجلی کا ایک اور بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے شہر کے کئی علاقے ہیں یہاں بجلی بند ہو گئی ہے کون 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 سے وہ علاقے ہیں جہاں لوگوں کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے فیصل شکیل بیورو چیف کراچی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتی ہوں فیصل ایک اور بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا کون کون سے علاقے متاثر ہیں اور سب سے پہلے ہی بتائیں وجہ کیا سامنے آ رہی ہے جی کرا یہ علاقے جو ہیں وہ فیڈرل بی ایریا ہے لیاخت آباد ہے نازم آباد ہے گلچہ لقبال ہے گلستان جوہر اول سٹی ایریا لائنز ایریا یہ شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے لائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ وجوہات جاننے کے لیے ہم نے ترجمان کے الیکٹرک سے رابطہ کیا تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک انہیں وجوہات کا نہیں پتا چلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنوری میں دوسرا بڑا بڑی ڈاؤن ہے جو کہ ہوا ہے اچھا فیصل کے الیکٹرک اس بار کیا موقف رکھے ہوئے ہیں جی بالکل اپنے موقف سے جانے کے لیے کے الیکٹرک کے ترجمان کو پون کیا تھا ان سے معلومات حاصل کی کہ اب تو جو ہے وہ نہ بھارش ہوئی ہے نہ ہی موسم کی کوئی ایسی حالات ہے جس پہ لائٹ کا بریک ڈاؤن ہو یہ بریک ڈاؤن کی ہوا کیا وجوہات ہیں لیکن وہ بتانے سے خاصر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں ابھی تک میں آفیشلی آگا نہیں کیا گیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شہر کا بیشتر علاقہ تاریکی میں ڈھوپ گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نازم آباد پیڈنڈی ایریا سخیہ سن گلچن اقبال گلستان جہور اولڈ سٹی ایریا رنچوہ لائن وغیرہ دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں چلیں یہ تو بتانے سے کاثر ہیں کہ بجلی گئی کیوں ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ الیکٹرک والے کے آئے گی کب تک بلکل جب یہ نہیں بتا سکتے کہ بجلی گئی کیسے تو یہ کیسے بتائیں گی کہ آئی کیسے تو ابھی تک یہ نہیں بتا رہے کہ آئے گی جو ہے بجلی کب تک لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہے جی شہری اس وقت پریشان ہے لیکن ہم کے الیکٹرک والے جو نہ بتا سکتے ہیں کہ آخر گئی کیوں ہے اور نہ یہ بتا پا رہے ہیں کہ یہ آئے گی کب تو ناظرین انتظار ہی کیجئے کہ لائٹ کب آئے گی پروگرام کے آخر میں آپ کو جامعہ کراچی کی خبر دوں گی جہاں دودھ کی نہرے بہر رہی ہیں جامعہ کراچی کے اندر ملازمین نے چھ مقامات پر بھینسوں کے باڑے بنا لی اور انتظامیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھے ہوئی ہے رپورٹ دیکھیں اس پر اگر آپ کو بتائیں کہ یہ گاؤں گوٹ نہیں جامعہ کراچی ہے تو کیا یقین کریں گے نہیں نا ہمیں بھی نہیں ہوا جہاں طلبہ میں گیان بڑھتا ہے وہاں ان گائے بھیسوں بکریوں اور مرگیوں کا کیا کام سما نے معلوم کیا تو پتہ لگا جامعہ کے ہی ملازمین نے اسٹاف کولونی میں چھ مقامات پر باڑے بنا رکھے ہیں لیکن اساتذہ کے گھروں میں تازہ اور گاڑا دودھ پہنچا تو ان کا گلہ بھی ختم ہو گیا انتظامیاں تو کئی بار ان تجابزات کے خلاف کاروائی کر چکی ہے یونیورسٹی کورڈ کے مطابق آپ کوئی بھی انیمل جو ہے وہ یونیورسٹی کی پریمیسز میں جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے اور وقتن فوقتن جو ہے ہم جو ہے ان کو نوٹسز بھی جو ہے وہ جاری کرتے رہتے ہیں جامعہ کراچی کی انتظامیاں کے مطابق گھر دینے کا مقصد یہ نہیں کہ گھر کے سامنے باڑے بنا لیں جامعہ کراچی کی زمین پر کبزہ مافیا کی تو ہمیشہ سے ہی نظر رہی ہے لیکن یہاں کے ملازمین بھی کسی کبزہ مافیا سے کم نہیں ہیں یونیورسٹی کی زمین پر بڑی تعداد میں پالتو جانور اور بھینسوں کے باڑے قائم کر رکھے ہیں کیمران فیصل اگائی کے ساتھ سونیا شہزاد سما کراچی سونیا شہزاد کے رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا لانی کے بعد